ڈیلکم بیک ٹو مائی چینلن رجنی کی ریسیبی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج بنائیں گے کچھ خاص کچھ میٹھا دیکھیں گلاب جامون تو آپ نے کئی بار کھائی ہوں گے کیا آپ نے گلاب جامون مون کی دال کے کھائی ہیں دیکھنے سے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ آج آپ کو مون کی دال سے بنانے والے ہیں گلاب جامون نہ ماوہ نہ خوہ نہ میدہ یہ گلاب جامون اس دیوالی بہت بہت خاص ہونے والے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا جوسی بھی ہے اور دیکھنے میں بہت اچھا لگا ہوا ہے آپ بتا ہی نہیں پائیں گے کہ مون کی دال سے بنایا ہے جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تاریف کیے بگر رہے گا ہی نہیں تو دیکھیں انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت کم سمیہ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ٹیشٹی بھی لگ دیں چلیے تو دیکھیں یہ لے لیا ہے میں نے ایک کٹوری مونگ دال مونگ دال کو ہم کو ہلکا ہلکا ہلکی گیس پر ہی سے فرائی کرنا ہے یہ ہلکی سی فرائی ہو جائے گی اگر اسے آپ فرائی نہیں کریں گے تو جو آپ گلاب جامن بنانے والے ہیں تو وہ کچھے پن کی مہک آئے گی تو اس لیے اسے پہلے ہلکا سا بھونا جاتا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے آپ اسے ہلکی گیس پر بھونیں گے تو پہت ہی اندر تک اس سکھ جائے گا مونگ کی دال کی شاید آپ نے کبھی گلاب جامن بنائے بھی نہیں ہوں گے تو آپ اس دیوالے جرور بنایئے اس مونگ کی دال کے گلاب جامن یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا ہے اب اسے ہم ایک پلیٹ میں یا پھر آپ کا ٹورے میں جس میں بھی ہے اس میں نکال لیجئے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اور نکالنے کے بعد اسے پانی میں آپ اسے ڈال لیجئے تھوڑی دیر کے لئے اسے کیونکہ ہم نے پہلے نہیں دھویا تھا اسے تھوڑی دیر پھیگنے دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے دھونے کے بعد ہی ہم اس کا استعمال کریں گے تو آپ اسے دو سے تیئن مٹ تک اچھی طریقے سے بھی دیجئے اور چلی آپ تیاری کر لیتے ہیں اسے بنانے کی پین میں ہم نے ایک کٹوری ہم نے مونگ کی دال لیتی تھی ہم نے مونگ کی دال کو دھویا ہے وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں ہم اور اسے بھی پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ مونگ کی دال کو ہمیں اس میں اچھی طریقے سے پکانا ہے جب تک یہ پکے گی نہیں تو گلاب بنانے یعنی گلاب بنانے کے لائک نہیں ہوتی تو آپ اگر اس میں تیج گیس کر دیں گے تو دودھ جلدی سے سوک جائے گا یہ جو ہم نے مونگ کی دال ڈال لی ہے یہ اچھی طریقے سے پکے گی نہیں تو اسے دھیمی دھیمی گیس پر یہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ دودھ میں جب مونگ کی دال پڑتی ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو یہ کام آپ کو دھیمی دھیمی گیس پر کرنا ہے کہ تاکہ مونگ کی دال بھی پک جائیں اور اچھی طریقے سے ہمارا دودھ بھی اسے اچھی طریقے سے پی لے یعنی اندر تک مونگ کی دال سوک لے اور دیکھیں ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم آپ اسے کی ہماری ایک ڈال گلی ہے یعنی دیکھیں ابھی ہلکی سی کمی ہے تو اسے پھر سے ہم چھوڑ دیں گے اور دیکھیں لگاتار چلانا ہے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اس ٹیم پر آپ کو اسے چھوڑنا بلکل نہیں ہے تو یہ چلاتے رہنا ہے جیسے جیسے چلائیں گے تو یہ موں کی ڈال بھی اچھی طریقے سے گل جائے گے اور دودھ کو اپنے اندر یعنی اپنے اس میں ابجوب کر لیں گے دیکھیں اب کافی موٹی ہو گئی ہے موں کی ڈال اس ٹائم پر گل گئی ہے ہماری تو یہ ہمارا جو دودھ بچ گیا اسے بھی اب ہمیں سے تھوڑی سی دیر کے لئے چلائیں گے تاکہ یہ دودھ بھی ختم ہو جائے دیکھیں یہ دودھ بھی ہمارا سوک لیا اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پانسے سات منٹ دیکھیں تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے کرنا کیا ہے کہ مکسی کے جار میں لیں گے اور اسے ہمیں ایک مہین پیشٹ بنا کر تیار کریں گے کیونکہ ڈال کے بنا رہے ہیں تو ڈال کے جب بھی کبھی آپ گلاب جوان بنائیں تو اسے بلکل ایک مہین پیشٹ بنا کر تیار کرنا جب آپ اسے پیسیں تو اس میں دو سے تین چمچ پانی ڈال سکتے ہیں یا دودھ ڈال لیجئے دودھ بلا ہوا ڈالیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ چیک کریں اس میں کوئی دانے یا لمس نہیں ہونے چاہیے نہیں تو ہم جو بنائیں گے گلاب جوان اس سے اچھا نہیں بن پاتا ہے دیکھیں میں پینے میں ڈال لیا ہے اب یہ جو اس میں لگ رہا ہے نیچے مون کی ڈال اسے بھی ہم دھو کر اس میں ہی ڈالیں گے اور اب کرتے کیا ہے کہ ہم اسے اچھی طریقے سے بنانے کے لئے کیا کریں اس ٹائم ہم نے گیس بلکل نہیں جلائی ہے ایک جو سوجی ہے وہ سوجی کو ہم ایک کٹوری اپنی کسی دوسرے پین میں پہلے سے ہی روش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سوجی کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسے پہلے ہی بھون لینا ہے آپ کو نہیں تو اس میں کچھے پن کی میک آتی ہے تو سوجی اس میں ڈالتے ہیں اس لیے ہیں کہ سوجی جو ہے مون کی ڈال کو آپ نے اندر اپجوب کر لے گی اور دیکھیں اس میں ڈالا ہوا ہے میں نے ایک پیکٹ جو آتا ہے یہ ملک پاورڈر کا آپ کے پاس ہے تو ڈال لیجئے اگر نہیں ہے تو کیونکہ ہم نے اس میں پہلے ہی دون ڈالا ہوا لیکن گیس بلکل بھی نہیں جلا رکھی ہم نے اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد ہی آپ گیس جلائیں اس سے پہلے نہیں جلائیں نہیں تو اس میں جو ہم نے ڈالا ہے ملک پاورڈر اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس لیے سوجی اور ملک پاورڈر کو اچھی طریقے سے مونگ دال میں فینٹ لیجئے جتنا اچھی طریقے سے آپ اسے فینٹ لیں گے آپ کے گلاب جامون بھی اچھے بن کر تیار ہوں گے تو اسی طریقے سے آپ اسے فیٹتے رہیے فیٹنے سے دیکھیں دو سے تین مٹ میں بہت اچھی طریقے سے فیٹ جاتا ہے اور دیکھیں اب اس ٹیم ہم نے گیس کا چلا لیے ہم نے گیس کو اور دیکھیں اس ٹیم پر گیس کا فلیم مندہ ہی رکھنا ہے گیس بھی اسے چلا لیے کیونکہ دیمی دیمی گیس پر ہی اچھی طریقے سے پین میں جو لگتا ہے اگر آپ تیج کریں گے تو یہ لگ جائے گا تو اسے دیمی دیمی گیس پر کریں گے تو یہ لگے گا نہیں اور دیکھیں دیرے دیرے گرگرے گاڑا ہونا شٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے یا آپ کو تھوڑا بھی کوئی دکت لگ رہی ہے تو اس میں ہلکا سا گھی ڈال لیتے ہیں گھی اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس سے جو نیچے تلے میں لگ رہا وہ لگے گا نہیں تو آپ ایک سے دو چمچ اس ٹیم پر اس میں گھی ڈال لیجے دیسی گھی اور دیکھیں پین کو بلکل ایسے چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا اب اس ٹائم پر ہم نے گیس کا فلم بند کر دیا اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دھگ دیا ہے دھگنے کے بعد دیکھیں چلتے ہیں اپنے دوسرا کام کر لیتے ہیں اب دیکھیں اچھی طرح کہ اسے تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اسے چیک کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں لگ رہا ہے یہ چپکتا نہیں ہے ہاتھوں میں کیونکہ اسے ہم نے مونکی دال سے بنایا ہے تو دیکھیں میں نے گھٹھلی بھی بنا کر آپ کو دکھا دیئے ہیں اب اسے اچھی طریقے سے متھ لینے کی تیاری کر لیتے ہیں دو سے تین مڈی سے آپ اچھی طریقے سے متھیں گے تو یہ ڈو بہت اچھا بن کر تیار ہو جائے گا دیکھیں اس ٹائم پر ہم نے دیسی گھی لگا لیا ہے تک کہ ہمارے ہاتھوں میں نہ چھپکے اور اس میں ایک چکناٹ آجائے گی جسی کہ ہم گھلاب جوان بنائیں گے تو بہت اچھی طریقے سے اس کے بن کر بھی تیار ہوں گے اسے جتنا اچھی طریقے سے آپ متھیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے گھلاب جوان بنیں گے کیونکہ فٹیں گے نہیں بلکل اس میں ایک چکناٹ سی آ جاتی ہے اور دیکھیں اب اسے ہم ڈھک دیتے ہیں اب ہم اس کے لئے چاسنی بنانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ہم نے لی ہوئی تھی ایک کٹوری مونگ دال تو ہم اس میں دو کٹوری چینی ڈالنے والے ہیں دو کٹوری جو چینی ڈالیں گے تو اس میں دو ہی کٹوری ہم ڈالنے والے ہیں پانی آپ کو چاسنی زیادہ ہی بنانی ہے کم نہیں بنانی ہے کیونکہ ہم جو گھلاب جوان بنانے رہے ہیں اگر اس میں چاسنی کم رہ جائے گی تو اس کے اندر ہلکی سی کٹلی رہ جائے گی تو جتنے اچھی طریقے سے گھلاب جوان آپ کی چاسنی میں بھیگیں گے تو اتنے ہی اچھے آپ کے گلاب جمن بن کر تیار ہوں گے تو چاسنی بنانے میں آپ کو بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے اور دیکھیں اس میں آپ کے پاس کسر ہے تو وہ ڈال لی جائے یا پھر آئچی کا فلیور ہے وہ ڈال لی جائے اور اسے دو سے تین مٹ یعنی اسے ہمیں تار وغیرہ نہیں بنانا ہے بلکل دو سے تین مٹ کے لیے آپ کو اسے پکا لینا ہے تو یہ اچھی طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گی دیکھیں کلر جیسے ہی میں نے ڈالا ہے تو یہ اچھی طریقے سے کلر آ جاتا ہے آپ کے پاس کسر نہیں ہے تو مت ڈال لیے دیکھیں ہماری چاسنی بلکل تیار ہو گئی اس میں دو سے تین بار ہی ہمیں اچھی طریقے سے وغال لانا اس سے زیادہ نہیں چلیے تو اپنے بنا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں گلاب جمن کی تیاری کر لیتے ہیں یہ ہاتھوں میں بلکل نہیں چھبکتا ہے اور نہ ہی اس میں کریک آتی ہے دیکھیں بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جائے گا دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے بن گئے اس میں بلکل بھی کریک نہیں آتے ہیں اسی طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں دوستو یاد دلا دوں اگر آج کی بنی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سیرے سسکرائب جرور کیجئے بلکل ایک دم نئیوں طریقہ ہم نے آپ کو گلاب جمن بنانے کا دکھایا ہے یہ دیکھیں ہم نے بنا لیے کچھ اور بنا لیتے ہیں چلی تو اب اسے ہم آپ کو تل کر بھی دکھانے والے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے یا گھی یا تیل جس میں بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں میں اس میں ریفائن اویل میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اسے دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور گیس کا فریم تھوڑا دیما ہی رکھنا ہے آپ کو اس ٹائم پر آپ کو اتنے ہی گلاب جمن ڈال لیں اس میں جتنے آپ کی کڑھائی میں آ جائیں اس سے زیادہ نہیں تو اس میں بیچ میں کریک آ جائیں گے اگر یہ اچھی طریقے سے نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں اسے چمت سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو اس پر چلا ہو اس سے کر سکتے ہیں کیونکہ اسے ہلانا ہے آپ کو ریفائن اویل کو ہلانا ہے جو تیل لے رہے ہیں وہ یا گھی لے رہے ہیں اس میں آپ کو اس ٹائم پر اس میں جو گلاب جمن ہے وہ اسے نہیں ہلانا ہے بس آپ کو تیل کو ہلانے نہ ہے دیکھیں میں اچھی طریقے سے دھی میں دھی میں کر کر ہلا رہی ہوں تو تاکہ اس میں کریک نہ آ جائیں یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی کریک نہیں ہے اسے اسی طریقے سے اب آپ اسے چلاتے رہیں یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آنے لگائیں آپ کو اگر اس سے زیادہ کلر چاہیے تو آپ میں اس سے زیادہ کلر لانے والی ہوں اگر آپ کو اس ٹائم پر اتار لینا ہے تو آپ اس ٹائم پر بھی اتار سکتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا اور تیج کلر لانے والی ہوں تو اسے میں تھوڑا بھی چلاتے ہی رہوں گی دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اسے لگاتار چلانا اگر آپ پیچھ میں چھوڑ دیں گے تو یہ چمونگ دال کے گلاب جامنے وہ صحیح نہیں بنیں گے تو اسے آپ کو لگاتار چلانے ہیں اور چلاتے ہوئے دیکھیں اس میں کلر سے آ جائے گا بہت اچھا کلر جیسے کہ آپ نے کبھی بہجار سے لائیں ہوں گے اسی طریقے کے لگنے والے ہیں ان کا سواد بھی آپ کو ہلوے جیسا نہیں لگے گا اس کا سواد بھی آپ کو بہت یونک بہت سوادشت لگے گا اور آپ ہمیشہ موں ڈال کے ہی گلاب جامن بنوائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موں ڈال کے گلاب جامن آپ کو نقصان بھی نہیں کریں گے بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی ہوتے ہیں اور دیکھیں ادھر سے ہماری گرم گرم رکھی ہوئی ہے چاسنی اور اس میں ہی ڈال لیتے ہیں اپنی گلاب جامن کو دیکھیں میرے تو موں میں پانی آ گیا اور ہمارے گھر میں بھائی سے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے تو اسے ہم نے بنا کر تیار کیا دیکھیں آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہے ہیں نا ایک دم ٹیم ٹیم اور اسے اچھی طریقے سے جیسے کہ آپ بہجار سے لاتیں سے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا جب دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں گے تو اس میں اچھی طریقے سے یہ جو چاسمی ہے وہ پکڑ لے دیے چلیے تو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے گلاب جامن بن کر ہیں تیار بھائی یہ دیکھیں کتنے اچھے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ اسے کسی کو بھی گپٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے گھر پر ہمارے گھر تو انہیں بہت زیادہ پسند کر کر کھاتے ہیں اور بچوں کو تو دیکھیں ہمیں سب بنا کر دیتے ہی رہتے ہیں آج ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ پیش شیئر کیا جائے بہت ہی آسان سی ٹپس ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن ہے تیار دیکھنے سی موہیں آپ کے بھی پانی آ جائے اور جرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے بنے گلاب جامن کیسے لگے ہمارے ایک دم ٹیم ٹیم چلی تو اب میں آپ کو اسے دکھا بھی دیتی ہوں پلیٹ میں نکال کر اب دیکھیں میں چیک کرا دیتی ہوں آپ کو بہت ہی سوپٹ بہت ہی ملائم بن کر تیار ہو گئے ہیں ہمارے گلاب جامن مونگ دال کے گلاب جامن جرور بنائیے آج تک نہیں بنائے ہیں تو جرور ٹیسٹ کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیو ٹیم ٹییگ accepting